لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اگر حاجی نے کسی کو وکیل بنایا وکیل اپنا موافضہ لیتا ہے تو اس کا بھی حق ہے آخر محنت کرے گا تو پیسے دلے گا کہتا ہے جی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی عمرے پہ جائے حج پہ جائے واپس گھر آئے تو چاریس دن کے دعوت پہ نہ جائے نہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں رات دی یہ سب کس سے کہانیاں بنی ہوئی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حاج سے جاتے ہیں یا عمرے سے تو ان لوگوں کا سب سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے وہاں آ کر لوگ آپ کو ملیں آپ ان کے لئے دعا کریں چونکہ آپ ابھی تک اللہ کے مہمان ہیں جب تک گھر نہیں گئے مطابق میں جانے کے لئے جو اعرام بانتے ہیں ٹھیک ہے بھی وہ بنا کر رہے ہیں تم اپنے چلا کیا کر رہے ہو اللہ قبول کرے اور کیا ہے میرا بھائی حاج میں قصر نماز جو ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں قصر ہے چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاج الگ فرض ہے نماز الگ فرض ہے اس کو ایک دوسرے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے یادہ وہ کہتے ہیں کہ نماز اپنی پوری پڑھیں اگر ققیم ہیں مرسا ترہے تو پھر دو پڑھیں لیکن آپ جگروں میں نہ پڑھیں جیسے موقع ملے پڑھ لیا کریں کہتا ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں جو حالات ہوئے ہیں آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے برے حالات ہیں کہ اپنے لوگ اپنی فوج کے خلاف قدم اٹھائیں فوج آپ کی نگران ہے آپ کی محافظ ہے ملک کی محافظ ہے سرحدوں پر بیچارے پڑھے ہوتے ہیں آپ ان کے گھروں کو جا کے آگ سے چلا دیں بارال دعا کریں جن لوگوں نے یہ شرارت کی ہے اللہ ان کو اسلام کے مطابق سمجھیں توفیق عطا فرمائے اور ان جو شہید ہوئے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے فوج کا اللہ ان کو اپنے خزان غیب سے عطا فرمائے ایک آدمی مربع والے گھیل سے داخل ہوا جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ فرد نماز وہیں پڑھ لیا لیکن اس میں اتصال نہیں تھا نماز تو ہو جائے گی چاہے اگری سب نظر آ رہی ہو امام مالک الرحمت اللہ رہے فرماتے ہیں بلو اللہ جبل عبی قبیس چاہے جبل عبی قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو اگری سب نظر آ رہی ہے اتنے بات تمہاری ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ اتصال ہو